ہمارے یہاں پہ لوگ شرک آخر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری کو سفارش کر دے ہمیں شارٹ کٹ چاہیے ہم نے خود اللہ کی عبادت نہیں کرنی کسی اور کے ذریعے کرنی ہے فلان بابا جی کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے فلان بندے کے ذریعے جس طرح وہ آئیڈل ورشپ کرتے تھے کوئی بھی آئیڈل ورشپ ہے یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ آئیڈل عطا فرمایا گا وہ کہتا تھے آئیڈل اللہ سے قریب ہے اس کے ذریعے ہم پہنچیں گے اللہ تک شارٹ کٹ ڈون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا نا کہ جی توحید پر بھی آؤ پانچ وقت کی نماز پڑھو رمضان کی روزہ رکھو زکاة دو یہ سارے حج عمرہ کرو اللہ تعالیٰ تو ایک لسٹ آف چیزیں بتا رہا نا یہ سارے کام کرنے والے بندہ جو شرک کر رہا ہوتا ہے وہ شارٹ کٹ چاہتا ہے وہ کہتا ہے یہ سارے کام نہیں کرنے فلاں بابا جی کے پیچھے لگتا ہوں یہ مجھے تھرو کروا دیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے کرسچنز کیا کہتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے عیسی علیہ السلام کو انٹی میڈری بنا دے بیچ میں کہ عیسی علیہ السلام کے ذریعے ہم پھر اللہ تک پہنچیں گے یعنی اس میں بھی یہ سمجھیں یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسی علیہ السلام کی عبادت کرنے سے کیونکہ اللہ کے معاذ اللہ کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ان کو مانتے تھے تو اللہ ان کو زیادہ فیور کریں گے یعنی کہ ناؤزب اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نائنصافی کرے گا یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بات مان لے گا یعنی اللہ تعالی کے بارے میں بھی آپ کا ایک تو ویسی بات کفر ہے آپ کی کہ جی اللہ کا بیٹا ہوا اللہ انصاف نہیں کرے گا یعنی ماذ اللہ آپ نے اللہ تعالی کو انسانوں جیسے بنا دیا انسان جو کمزور ہوتے ہیں اکثر اپنے فیملی والوں کو فیور کر دیتے ہیں اللہ تعالی یہ کرے گا یعنی ڈبل ان کا قیدہ جو ہے وہ غلط ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس بات کی کپلیٹ نفی کر رہے ہیں کہ والعمرو یوم ازلللہ اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ صرف اللہ کا ہوگا کسی کی بات اس دن نہیں چلے گی کسی کا بس نہیں چلے گا اس دن اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا اللہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کرے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا جو لوگ جو آپ نے ذرہ برابر خیر کی ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا جو ذرہ برابر شرکہ کی ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا کسی کی نہ کوئی سفارش ہے نہ کچھ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا ہر بندے کو اپنی فکر پڑھی ہوگی اور جو فیصلہ ہوگا وہ صرف اللہ تعالی کی ذات کا ہوگا سو اب آپ سوچیں کہ ہمارا پھر رویہ کیا ہونا چاہیے کیا ہم اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنا وقت نہ لگائیں کیا ہم وہ کام نہ کریں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے کیا وہ ہم کام نہ کریں جو اللہ تعالی کی عبادت میں آتے ہیں جو اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی میں آتے ہیں کیا ہم اللہ تعالی کے احکامات کے پابند ہیں چاہے وہ عبادات کے ہوں یا وہ معاملات کے ہوں ہم اپنی کتابیں اور جو صحیفیں ان کے خود مصنف ہیں We are the authors of our own books Make sure that your books are worth reading on the day of judgment موسیقی